اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں افغانی انڈا کری کی ریسپی دعوت وغیرہ میں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کے گیسٹ کو یہ ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو دیر کی اس بات کی فٹا فٹ سے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انڈوں کو اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں میں نے لگ بھگ دیر درجہ انڈے لیے ہیں اس میں ہم نمک ایٹ کر لیں گے ہلکا سا مکس کریں گے اور اسے ڈھاک کر ہمیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھے سے اُبلنے کے لیے رکھ دینا ہے یہاں ہم کچھ مسالوں کی پرپیریشن دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پہ دو بڑی سائز کی پیاز لی تھی اسے ایسے رفلی کٹ کر لیا تھا بارہ سے پندرہ ہری مرش ہے آپ ہری مرش کے کونٹیٹی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ لیں بیس سے پچیس میں نے یہاں پہ لسنگی کر لی لی تھی دو انچ ادرک کا تکڑا تھا پچاس گرام کے قریب کچھ کاجو ہوگا اور ایک چھوٹا بنچ میں نے کوت میر کر لیا تھا اس کا ہمیں ایک سمودھ سا پیسٹ بنا کے تیار کر لینا ہے اب یہاں میں نے تین سے شار ٹیبل سپون تیل گرم کیا تھا اس میں ہمیں کچھ کھڑے گرم مسالے ایٹ کر لینا ہے یہاں میں نے ایٹ کیا ہے ایک چمت زیرہ دو سے تین لوم دو سے تین الائچی خوشبودار ہو جائے تو ہم نے جو پیسٹ پریپیر کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کر لیں گے آپ جب بھی پیسٹ ایٹ کریں اس میں تو آپ کو گیس کی فلیم جو ہے سلو کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس میں پیسٹ ایٹ کرنا ہے جار میں بہت زیادہ مسالہ لگا ہوا تھا تو اسے بھی ہم پانی سے اچھے سے کلین کر لیں گے اور وہ ایٹ کر لیں گے نمک اس میں ہم ایٹ کر لیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کر لیجئے گا آدھا چمچ کے قریب ہم اس میں ہلدی پاوڈر ایٹ کر لیں گے ہلدی پاوڈر اس میں آپشنل ہے میں نے یہاں پہ صرف اسے کلر دینے کے لئے ہلدی پاوڈر ایٹ کر لیا تھا اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کمپلیٹلی سکپ کر سکتے ہیں اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور لو فلیم پہ ہم اسے چار سے پانچ منٹ کے لئے ڈھاک کر اچھے سے پکنے کے لئے رکھیں گے چار سے پانچ منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جو ہے ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اور آئل بھی جو ہے اچھے سے سیپریٹ ہو چکا ہے سرفیس پہ آ چکا ہے اب اس ٹیج پہ ہمیں اس میں دہی ایٹ کر لینا ہے یہ میں نے روم ٹیمپریچر پہ رکھی ہوئی دہی ایٹ کری ہے اگر آپ تھنڈی دہی کا استعمال کر رہے ہیں تو اسے آپ اچھے سے پیٹ کر ایٹ کر لیجئے گا اگر آپ دہی کو نہیں پیٹیں گے تو دہی کی جو ہے لمپ مسالے میں آ جائے گی اور ہماری جو گریوی ہے سلک اور سمودھ بننے والی ہے تو وہ ویسے بنے گی نہیں دہی کے لمپ جو ہے وہ نظر آئیں گے اب دہی کو ہمیں سلو فلیم پہ اچھے سے مسالوں کے ساتھ جو ہے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں اسے ڈھاک کر دو سے تین منٹ کے لئے پکنے رکھنا ہے جب تک دہی کا پانی جو ہے ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے ہم اسے کور کریں گے لیکن ہمیں اسے پورا کور نہیں کرنا ہے جب تک ہمارا مسالہ بھن رہا ہے یہاں میں نے انڈے کے چھلکے جو ہے اتار لیے تھے دو انڈے جو ہے میں نے ایسے سائیڈ میں ہٹا کے رکھ دیے تھے اسے ہم بعد میں ایٹ کریں گے باقی انڈوں کو ہم فوک کی مدد سے اچھے سے پھرک کر لیں گے تاکہ جب ہم انڈہ فرائے کریں تو تیل کے چھیٹے بہت زیادہ اوڑے نہ اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر لیں گے ہلدی اور لانمش پاوڈر ہلدی اور لانمش پاوڈر آپ کو آدھا آدھا چمچ اس میں ایٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم ان ساری چیزوں کو ایک ہلکا سا رفلی مکس دے دیں گے یہاں میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے تیل گرم کر لیا تھا اس میں ہمیں ایک ایک کر کے اپنے جو ہے انڈے ایٹ کر لینا ہے یہاں میں نے نانسٹیک برتن کا استعمال کیا تھا اس لئے میں نے ایک بار میں سارے انڈے اس میں ایٹ کر لیے تھے اگر آپ سٹیل کے برتن میں یا پھر ایلومینیم کے برتن میں انڈے فرائے کر رہے ہوں گے تو آپ کو ایک بار میں تین سے چار انڈے ہی ایٹ کرنا ہے ونہاں آپ کے انڈے جو ہے چپک جائیں گے یہاں انڈے جو ہے ہمارے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں آپ کو انڈے جو ہے گولڈن ہونے تک فرائے کرنا ہے جب تک اس پہ ایک پتلی سے گولڈن گلیئر نہیں آ جاتی انڈے جو ہے ہمارے یہاں پہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب ان سارے انڈوں کو ہمیں مسالے میں ایسے پلٹ دینا ہے تیل کے ساتھ اس کے بعد ہم یہاں پہ فریش کریم ایٹ کر لیں گے یہاں میری کونٹیٹی زیادہ تھی ایک کری کی اس وجہ سے میں نے یہاں پہ فریش کریم کا جو ہے پورا پیکٹ ایٹ کر لیا ہے اگر آپ کم کونٹیٹی میں بنا رہے ہوں گے تو آپ کو جو ہے دو سے تین چمچی فریش کریم کا استعمال کرنا ہے اب اسے ہم ہلکے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے آپ کو اس میں تیز ہاتھ نہیں شلانا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو دو انڈے سائیڈ میں ہٹا کے رکھے تھے اسے ہمیں اس میں گریٹ کر کے ایٹ کرنا ہے گریٹ کر کے انڈے جو ہم ایٹ کرتے ہیں تو اس سے گریوی میں جو ہے انڈوں کا فلیور بہت زیادہ اچھا آتا ہے اور آپ کوئی بھی ٹائپ کی ایک کری بنائیں تو اس میں جو ہے انڈے کو ایسے گریٹ کر کے ضرور ڈالیے گا کیونکہ اس سے گریوی کا جو ہے ٹیکشر بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور انڈے کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اس میں اسے ہم ہلکا سا مکس کر لیں گے اور ڈھاک کر ایک سے دو منٹ کے لئے ہمیں پکانا ہے اب دہی اور فریش کریم ڈالنے کے بعد آپ جب بھی بھی ڈھاکیں تو آپ کو اسے پورا فل کور نہیں کرنا ہے یہاں پہ اب ہم ہم کوت میر اور پودینہ ایڈ کر لیں گے کوت میر اور پودینہ دونوں ہی آپ کو ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس کے خوشبوں بہت اچھی آتی ہے گرم مسالہ ہم ایڈ کر لیں گے اگر آپ کا گرم مسالہ سٹرونگ ہوگا تو آپ کو صرف کوٹر ٹی سپونی گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے اب ان دونوں چیزوں کو ہمیں ہلکے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس ٹیش پہ آپ چاہیں تو اپنی گریوی کی کنسسٹنسی جو ہے ایڈجز کر لیں آپ چاہیں تو اس میں پانی ایڈ کر کے گریوی کو پتلا کر سکتے ہیں پر یہاں پہ میں نے دودھ کا استعمال کیا ہے دودھ ڈال کے میں نے جو ہے گریوی کے کنسسٹنسی ایڈجز کی ہے اسے ہم ہلکا سا مکس کر لیں گے اور سمپلی ہمیں اس میں ایک اوبال آنے دینا ہے اوبال آنے دینے کے بعد اسے ہم ڈھاگ دیں گے اور صرف دیر سے دو منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھیں گے اس کے بعد جو ہے آپ اسے ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ بن کے تیار ہوتا ہے اگر آپ کے گھر پہ گیسٹ آئے ہو یا پھر دعوتیں وغیرہ رکھنی ہو تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہ ریسیپی ضرور سبی کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور جتنا ہو سکے آپ میری اس ریسیپی کو شیئر ضرور کریں تینکس فور ووچنگ